اسلام علیکم گائز آج ہم بنانے جا رہے ہیں KFC سٹائل چکن فرائیڈ اور اس کو بنانے کے لیے جو چیزیں ہمیں درکار ہیں وہ میں نے یہاں پر لکھی ہیں آپ سکرین چھوٹیں سکتے ہیں پاوس کر کے اور ایک کپ دہی جو لیا ہے اسے میں نے اچھے طریقے سے پھینٹ لیا ہے پھینٹنے کے بعد میں اسے اپنے ڈش کے اندر ڈالوں گی اور سب سیزننگ جو ہے وہ میں اس میں ڈالوں گی اور یہاں پر میں نے تین سے چار ٹیبل سپون وائٹ وینیگر لیا ہے اور اس کو میں دہی میں ڈالوں گی اور اچھے طریقے سے مکس کروں گی اور مکس کرنے کے بعد میں چکن دھو کر ڈرائی کر لیا تھا اور ڈرائی کر کے میں نے سائیڈ پر رکھا ہوا ہے اور میں اس میں ڈالوں گی مکس کرنے کے بعد تو یہاں پر جو وائٹ وینیگر ڈال رہے ہیں وائٹ وینیگر ڈالنے کا میرا جو موٹیف ہے وہ یہ ہے کہ جو آپ کا چکن ہے وہ جوسی اور ٹنڈر رہے تو وائٹ وینیگر ہم اس لیے ڈالیں گے اگر آپ چاہیں تو کچھ دیر کے لیے آدھا گھنٹہ وائٹ وینیگر اور پانی کے اندر ڈال کے آپ اس کو چکن کو رکھ سکتے ہیں لیکن اگر ہم اس طرح رکھیں گے تو زیادہ ٹائم ہونے گئے گا تو یہ جو دہی کا جو میں نے مکشر بنایا ہے آپ سے اوور نائٹ بھی رکھ سکتے ہیں اور اگر آپ کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے تو منیمم آپ تھرٹی منٹس کے لیے رکھیں تو یہ جو چکن میں ڈال رہی ہوں یہ ساری اس کی کوانٹیٹی جو ہے وہ تقریباً ون کے جی کے قریب ہے اور میں اس کے اندر ڈالوں گی آپ اپنے جو اس کی میٹ ہے اس کو چھوٹا یا بڑا کر سکتے ہیں میں نے یہ کسائی سے نہیں کٹوایا میں نے اس کے خودی پیسز کیا ہے کاز مجھے جس طرح چاہی تھا میں نے اس کو اس حساب سے پیسز کر لی ہیں تو آپ اس کو اس طرح سے پیسز کر کے اچھے طریقے سے آپ رکھیں اور اس کو 30 منٹ سے اوبر نائٹ آپ اس کو فریج میں رکھ سکتے ہیں یہ دیکھے گئیس میں اسے اچھے طریقے سے میکس کر رہی ہوں اور اگر آپ چاہیں تو اپنی سیزنگ میں نمک یا میرس زیادہ کر سکتے ہیں لیکن میں جی اسی طرح سے پسند ہے تو میں اس کو اسی طرح رہنے دوں گی اگر آپ اوبر نائٹ اس کو رکھیں گے تو آپ سیزنگ تھوڑی سی کم کر دیں کیونکہ اگر جب آپ سیزنگ تھوڑی زیادہ رکھیں گے تو وہ بہت زیادہ ممکین ہو جائے گا تو یہاں پر میں نے کلنگ کلیم لیا ہے یا پھر آپ سے کہہ سکتے ہیں راپنگ شیٹ اسے لے کر میں 30 منٹس کے لیے رکھوں گی میں نے اسے 30 منٹس کے لیے رکھا تھا آپ اسے جب بھی جتنا آپ کے باس ٹائم ہوں اتنے ٹائم کے لیے رکھ سکتے ہیں تو آگے میں یہ لے رہی ہوں جو اپنا باکس ہے باکس لینے کے بعد تقریباً میں نے تین کب اس کے اندر ڈالا ہے اول پرپس فلاور یعنی کہ میدہ میدہ لے کر اور میں نے اس کے اندر دو سے تین دو چمچ جو ہے وہ میں نے اس میں کون فلور ڈالا ہے 2 ٹیبل سپون آپ کون فلور ڈالیں گے اور باقی جو سیزنگ ہم اس کے اندر ڈالیں گے وہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں آپ دوبارہ سکرین شاٹ لے سکتے ہیں اس کے اندر سیزنگ ڈالنے کا پرپس یہ ہے کہ کوٹنگ is also a very good thing to promote your flavor تو میں سے اچھے طریقے سے مکس کروں گی اور مکس کرنے کے بعد ہم لیں گے تھوڑا سا پانی اور پانی لے کر میں نے یہ دیکھیے اپنا جو میٹ ہے وہ ڈاریکٹ اس میں سے نکال کر دہی سے نکال کر میں نے اس کے اندر اس کو ایک دفعہ پرس ٹیرنڈ سے اس کو اس کو اس را سے کوٹ کریں اس کے بعد میں اس کو رنگی پانی کے اندر اور ڈاریکٹ اتنی دیڑ کے لیے اس کو نہیں ڈپ کرنا بس جلدی سے ڈپ کر کے نکال لیں گے اور اس کو اب دو ہاتھوں سے کریں گے دیکھیں جس طرح آپ کپڑے دھوتے ہیں تو اپنے دو ہاتھوں سے اس کو کرتے ہیں یا پھر آپ یا پھر آپ کیمے کو اچھے طریقے سے جب آپ گونتے ہیں یا پھر آپ سے مکس کرتے ہیں تو آپ سے دو ہاتھوں سے استعمال کرتے ہیں یعنی کہ اگر آپ کا ایک ہاتھ ایک ہاتھوں سے مکس کریں گے تو دوسرا آپ کا رائٹ سائیڈ پر آنا چاہیے اس طرح سے آپ اسے مکس کریں گے اس طرح سے آپ اسے مکس کریں گے اس طرح سے مکس کریں گے تو پھر ہی آپ کی اس کی فارم آئے گی تو ہم اسے فرائی کرنے کے لیے اچھے طریقے سے گرم ہونا چاہیے اور ڈپ فرائے ہونا چاہیے بہت زیادہ اور چمچہ بھی مد چلائیں گے نہیں تو اس کا جو کرسپ ہے وہ نکل جائے گا تو اگر آپ کو میرے لیے کوئی بھی کوئی کنفیج ہونا تو آپ مجھے کومنٹ میں پوچھ سکتے ہیں اور اگر آپ کو میرا چینل پسند آ رہا ہو تو میک شور آپ لائک ضرور کیجئے گا اور اپنے فرینڈز اور فیملی کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا اور کوئی بھی فرمائش ہو تو آپ مجھ سے کر سکتے ہیں تو انشاءاللہ پھر ملیں گے اللہ حافظ